بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم تعلیم کا موضوع پڑھیں گے تعلیم فلاحی جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ فلاحی ریاستیں تب بنتی ہیں جب وہ اپنے عوام کی تعلیم اور ان کی تربیت کی طرف توجہ دیتی ہیں جتنا ماں باپ کے اوپر لازم ہے اولاد کو تعلیم دلوانا اچھی تعلیم دلوانا اتنا ہی لازم جو ہے وہ ریاست پر ہے اپنے شہریوں کو تعلیمی سہولتیں محیا کرنا اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اجتماعی طور پر تربیت بھی کرنا تعلیمی اداروں کے سریعے ہم تعلیم کو یہاں پر دو پرسپیکٹیو میں بڑھیں گے دو حوالہ جات میں ہم تعلیم کی اہمیت کا جائزہ لیں گے ایک اب بیسلی ہم اسلامی پوائنٹ رویو پڑھیں گے کہ اسلام میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہم ڈیموکریسی یعنی جمہوریت میں جو ہے وہ تعلیم کی اہمیت پڑھیں گے چونکہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے تو اس لیے اسلام کے اندر بھی ایڈوکیشن کی اہمیت اور جمہوریت کے اندر جو ہے وہ ایڈوکیشن کی افادیت جو ہے تعلیم کی جو اہمیت ہے اس پر ہم روشنی ڈالیں گے اس کو ہم سٹریڈی کریں گے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ جو علم نبیوں کی میراس ہے یعنی انبیاء اکرام حلیہ السلام انہوں نے جو چیزیں چھوڑی ہیں بعد میں اپنے فالورز کے لیے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ کوئی پراپرٹیز یا کوئی جائدات اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ علم چھوڑا ہے علم جو ہے وہ آگے نسل در نسل منتقل ہوا ہے نہ کہ دوسری چیزیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے مولم بنا کر بھیجا گیا ہے یعنی میں ایک استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ میں دوسروں کو قرآن پڑھا سکو دوسروں کو قرآن سمجھا سکوں جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ آپ پر جو پہلے وہی نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ یہ ایک راہ یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے اور اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو جو نصیحت فرمائی ہے علم کے حوالے سے وہ کچھ یوں ہے نمبر ایک علم حاصل کرو کیوں؟ کیونکہ علم حلال و حرام میں تمیز سکھاتا ہے علم آپ کو بتاتا ہے What is wrong and what is right کیا صحیح ہے؟ کیا غلط ہے؟ جنت کا راستہ دکھاتا ہے یعنی علم ہے علم سے آپ کے اندر آگہی آئے گی آپ کے اندر شعور آئے گا جب آپ انسان کے اندر آگہی آتی ہے تو وہ اپنی اپنی کم حمیشتی اور اللہ تعالی کی جو برتر حیثیت ہے اس کو تسلیم کرتا ہے اور جب انسان اپنی تقدیر اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے تو وہ اچھے عمال کی طرف جاتا ہے اور اچھے عمال جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں پھر آپ نے فرمایا علم بحشت کی حالت میں غصے کی حالت میں جب انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ بربریت کے اوپر اترتا جو ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے اندر کوئی سکون نہیں رہا میں بحشی ہو چکا ہوں تو ایسی حالت میں انس پیدا کرتا ہے آپ جب کتابیں پڑھتے ہیں آپ جب ایسی چیزیں پڑھتے ہیں جو آپ کو سیٹسفائیڈ کرتی ہیں جو آپ کو کسی ٹرانس سے نکالتی ہیں جو آپ کو جو ہے وہ گتھرسس کا باعث بنتی ہے آپ کے لئے تنہائی کا ساتھی ہے جو انسان تعلیم یافتہ ہے جس کے پاس کتابیں ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا تندستی میں دستگیری کرتا ہے یعنی علم سے اگرہ انسان حکمت سیکھ سکتا ہے علم حاصل کرنے کے بعد انسان جیسے ملازمت اختیار کر سکتا ہے کسی پیشے میں جو ہے وہ جا سکتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آمدن آئے گی اس سے جو ہے وہ پیسے کمانے کے بندہ قابل ہو سکتا ہے انسان تو تندستی میں دستگیری ہوتی ہے دشمن کے مقابلے میں بہترین اتھیار علم ہے علم وہ چیز ہے جو کوئی بانٹ نہیں سکتا کوئی آپ سے لے نہیں سکتا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا کرتا ہے اور اسی سے قائد رہنما اور امام پیدا ہوتے ہیں اور انہی اماموں کی قائدین کی اور رہنماوں کی پیروی کی جاتی ہے اور ان کی رائے پر اقماد کیا جاتا ہے انہی تعلیمات کی روشنی میں جو ہے وہ ہم نے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے ان تعلیمات کی روشنی میں جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ تعلیم کی کیا اہمیت موجود ہے اور تعلیم سے کس طرح انسانیت کا جوہر بدرجتم پورا ہوتا ہے تعلیم کے بغیر کسی بھی ملک کی کسی بھی ثقافت کی کسی بھی ریاست کی معاشی معاشرتی اور ثقافتی ترقی ممکن نہیں ہے یعنی اگر علم نہیں ہوگا تو بینکنگ فائنانس نہیں چلے گا ذرہ مبادلہ ایکچینج ایکسچینج کوئی علم نہیں ہوگا معاشرتی اگر علم نہیں ہے تو آپ اپنی روایات کو نہیں پہچان سکتے آپ آلہ اقدار کو نہیں سیکھ سکتے آپ جیسے سوشالوجی یا اس طرح جیسے سویک سے ہے جو آپ کا مضمون ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ معاشرتی طور پر اویئرڈ ہو جاتے ہیں ثقافتی ترقی ممکن نہیں ہے یعنی کہ آپ کی ثقافت سیویلیزیشن تب ہی اچھی ہوگی جب وہ تعلیم یافتہ ہوگی جب وہ تعلیم کے اوپر چلے گی دوسرا ایک پوائنٹ او بیو جو ہم نے لینا ہے تعلیم کی اہمیت کا وہ جمہوری ملک کے طور پر لینا ہے کہ جمہوریت کی نظام کی کامیابی ہے اس کا سارا درمدار ریاست کے شہریوں کے طرز عمل پر ہے جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیگ نیشنز ہیں یہ سیویلائسٹ قومیں ہیں یہ دیویلپٹ کنٹریز ہیں تو اصل میں یہ ان کی قوموں کا وے آف ایکشن ہوتا ہے یہ ان کے قوموں کا طرز عمل ہوتا ہے جن کے بنا پر ہم انہ قوام کو تہذیب یافتہ قومیں کہتے ہیں مثلا جو ہے وہ پبلک پلیس پہ کودا کرکٹنا پھینکنا ووٹ کاسٹ کرنا اپنے رائے کا اظہار کرنا کہیں اگر پبلک پلیس پہ گئے ہیں تو اپنے باری کا انتظار کرنا اور اس طرح کی یہ چھوٹی سفائی کا خیال رکھنا اپنے گھر کے نہیں گھر کے باہر بھی سفائی کا خیال رکھنا تو یہ اس طرح کی ایزا قوم قوم کے اندر یاد آدات ہوتی ہیں جن کے بنا پر ہم ان کو کچھ کہتے ہیں کہ یہ سیولائزڈ قوم ہیں سیولائزڈ کنٹریز ہیں اس کے ساتھ اب دیکھیں کہ ریاست کامیاب ہوتی ہے شہریوں پر اور شہری اگر فرض شناس ہوں ووٹ کی صحیح قدروں کیمت سے اگاہ ہوں اور اس کے ٹھیک استعمال سے واقف ہوں مکمرانوں کے احتساب رکھنے والے ہوں اپنے ذاتی مفاد کے اوپر ملکی مفاد کو ترجید اپنے حقوق کے شعور سے پوری طرح بہرہور ہوں یعنی ان کو پتا ہو کہ زندہ رہنا ہمارا حق ہے نقلو حرکت ہمارا حق ہے ازادی ازاد رائے ہمارا حق ہے ازادانہ روزگار جو ہے وہ ہمارا حق ہے تعلیم ہمارا حق ہے اچھی صحت ہمارا حق ہے اور اس کے ساتھ ان کو اپنے فرائز کا بھی علم ہوگا کہ ہمارا فرض کیا ہے جیسے ووڈ کاسٹ کرنا ہمارا فرض ہے بطور قوم اپنے ازگد کے محول کو ساف سترا رکھنا ہمارا فرض ہے اپنے اولاد کے اچھی تعلیم تربیت کرنا ہمارا فرض ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ شہری اپنے حقوق و فرائز کے درمیان جو ہے وہ بیلنس رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے جمہوری نظام کامیابی کے ساتھ چلتا ہے اور ہر ریاست ہر لحاظ سے ترقی کرے گی لیکن شہریوں میں اگر یہ خوبیاں پیدا کیسے ہوں گے تو یہ خوبیاں تعلیم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت جو آپ کے گھر آپ کا خاندان یا آپ کے تعلیمی ادارے آپ کی کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا ویو آف ایکشن بدلے گا جب آپ کا ویو آف ایکشن بدلے گا تو آپ سیولائزڈ ہوں گے پاکستان ایسے مناسب تعلیم کے لیے کوششہ ہے پاکستان کے اندر تعلیمی دھانچے تین مراحل میں تقسیم کیا جا سکتے ہیں یعنی ہمارے ہاں تین درجہ کی جو ہے وہ ایڈوکیشن ہے اس میں نمبر ون پہ ہے ابتدائی یا پرائمری تعلیم پاکستان کے تعلیمی دھانچے کو تین مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی تین درجہ کی جو تعلیم ہے وہ پاکستان میں دی جاتی ہے نمبر ون پہ ہے ابتدائی یا پرائمری تعلیم جماعت اول سے پنجم تک ہے جیسے اول سے پنجم تک ہے لیکن ہمارے ہاں کچھ اس سے بھی نیچے سٹیپس ہوتے ہیں جیسے پرائپ نرسری اور اس طرح کچھ ہوتے ہیں لیکن جو ہے وہ افیشلی اگر اس کو دیکھا جائے جماعت بند سے دیکھا فکر تک ہے وفاقیب شبائی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہیں کہ ہر گاؤں کی سطح پر پرائمری سکول قائم کیے جائیں تاکہ تمام لوگوں کو یکسا تعلیم کی سہولت میسر آئے اور یہ آپ دیکھیں کہ پنجم میں تقریباً ہر چھوٹے بڑے گاؤں کے اندر جو ہیں وہ سکول قائم ہیں مفت ایجوکیشن دی جاتی ہے اور مفت کتابیں جو ہیں وہ بھی ملتی ہیں سانمی والا سانمی تعلیم یہ مرحلہ چھٹی سے بارمی جماعت تک ہے سانمی حصہ چھٹی سے میٹرک تک چلتا ہے اور آلہ سانمی حصہ گیارمی اور بارمی جماعت پر ہے چھٹی سے آٹھویں تک کی جو تعلیم ہے اس کو میڈل اور نومی دسمی کی جماعتوں کو میٹرک کی تعلیم کا نام دیا گیا ہے آلہ سانمی تعلیم کا کورس دو سال کا ہے جس میں آرٹھ سائنس اور کاملس کی تعلیم دی جاتی ہے سانمی تعلیم میں پانچوں اور آٹھویں جماعتوں کے امتحانات محکمہ ایڈوکیشن کے زیر نگرانی منعقد ہوتے ہیں جبکہ نومی دسمی جماعتوں کے امتحانات بورڈ آف انٹرمیڈیٹ آنڈ سیکنڈری ایڈوکیشن جیسے مسال کے طور پر گزرانوارا کا بورڈ ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ آنڈ سیکنڈری ایڈوکیشن اس میں منعقد ہوتے ہیں یونیورسٹی کی تعلیم جو ہے وہ تیسرا مدحلہ ہے اس دھانچے کا اس رٹرکچر کا آلہ سانوی تعلیم کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم شروع ہوتی ہے جس کے لیے ملک میں کئی یونیورسٹیاں قائم ہیں یونیورسٹیوں کے علاوہ بہت سارے کالجوں میں بھی آلہ تعلیم دی جاتی ہے جیسے بی ایس آنڈرز کرنا یا بی ای 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 جو ہے وہ جیسے ہمارے اپنے کالج جو ہے وہ بوسٹ گریجویٹ کالج ہے اس میں بی ای 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 ا جیسے جو ہے وہ اسوسییٹ ڈیگری جیسے ہم ڈیپلومہ کہتے ہیں وہ لینا پرفیشنل ڈیپلومہ جیسے انجنرینگ کا سیبل انجنرینگ کا یہ اس طرح کی جو ہے پرفیشنل ڈیپلومہ ہوتے ہیں اس طرح کامرہ سرات اور تکرفنی علوم کی تعلیم کے لیے بھی جو ہیں وہ کالیج اور انڈرسٹی کا قائم ہیں جیسے میڈیکل کالیجز بغیرہ تعلیم کی جو اقسام ہیں ابھی ہم نے ڈھانچا پڑا سٹرکچر پڑا کہ تین طرح کے ایک کوئی بھی پاکستانی بڑاپ ہیں جس طرح تو تین تعلیم کے ان تینوں مراحل سے دوسری جی یعنی پہلے پرائیمری تعلیم حاصل کریں گے پھر سانمی والا سانمی جس میں میڈل تک میٹرک تک اور ایفے تک پھر اس کے بعد جو ہے وہ کالیجز کی اور جنورسٹیز کی ہائر ایڈوکیشن آ جائے گی جس میں بی اے بی ایس سی بی ایس ایم اے ایم ایس سی ایم فیل پی ایش ڈی پوسٹ پی ایش ڈی یہ ساری تعلیم جو ہے وہ حاصل کی جائتی ہے اب یہ جو تعلیم یہ جو ڈھانچا ہے تعلیم کا جو بھی آپ نے پڑا ہے اور یہ جو تعلیم کے تینوں مراحل ہیں یہ کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے تعلیم تو اس کے دو ذرائے ہیں اس کے دو اقسام ہیں ایک رسمی یعنی فارمل ایڈوکیشن اور ایک ہے اگویر رسمی انفارمل ایڈوکیشن پرائیمری تعلیم سانمی والا سانمی تعلیم انیورسٹی کی تعلیم یہ تینوں تعلیم میں جو اگر آپ اداروں سے حاصل کریں گے کسی بھی ادارے سے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فارمل ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہو آپ رسمی تعلیم حاصل کر رہے ہو اور جو ہے اس کے ساتھ رسمی تعلیم اور اس تعلیم اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے وہ ہے رسمی تعلیم ہوتی ہے وہ ہے رسمی تعلیم سے مراد یہ ہے وہ تعلیم جو آپ کسی ادارے سے حاصل نہ کریں آپ گھر بیٹھ کر حاصل کر رہے ہوں انڈریکٹ طریقے سے جیسے مثال کی طور پر اگر آپ ایم اے یا ایم بی اے جو ہے وہ اوپن یونیورسٹی کی جانب سے کریں یا کسی اور یونیورسٹی کی جانب سے جہاں آپ کو بقائرہ جانے کے ذبب پیش نہ آئے لیکن آپ گھر بیٹھے بٹھائیں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہوں تو ایسی ایڈیوکیشن کو جو ہے وہ غیر اسمی تعلیم کہا جاتا ہے اس کے ساتھ اور تعلیم کی جو اقسام جس قسم کی تعلیم آپ حاصل کر سکتے ہو وہ ٹی بی تعلیم ہے ٹی بی تعلیم جس میں آپ ٹی بڈ ڈاکٹر بن سکتے ہو جس میں آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو سکتے ہو اس میں آگے سپیشلائزیشن بھی کر سکتے ہو انیس سو سنتالیس میں پاکستان میکنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج واحد کالیج تھا جو تعلیم کے بعد پاکستان کے حصے میں تقسیم کے بعد آیا پاکستان کے چاروں صوبوں کے بڑے بڑے شہروں میں نجی اور سرکاری میڈیکل کالیجز ٹائم ہیں نجی کالیجز میں پرائیگٹ کالیجز دوسرا ہے جی انجنرنگ کے تعلیم عالی پیمانے کے فنی ماہری اور انجنئر پیار کی جاتے ہیں یعنی ٹیکنیکل ہو سکتے ہیں اس میں آپ کے میکنیکل انجنئر ہو سکتے ہیں سیول انجنئر ہو سکتے ہیں جو ماہرین ہوتے ہیں جو فنی ماہرین ہوتے ہیں جیسے سیول اگر کچھ ہوں گے تو وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے ہوں گے میکنیکل ہوں گے تو وہ بیجلی اور اس طرح کی میکنیکس کی چیزیں جو ہیں وہ ان کے ایکسپرٹس ہوں گے اور اس میں انجنئرنگ کالیجز انورسٹیم جو ہیں وہ قائم کی کہیں ہیں اس کے دعوی آپ دیکھیں کہ جی زرائی تعلیم ہے زرائد سے عبادی کے بہت حصہ وابستہ ہے زرائد میں انقرابی تبدیلیاں لانے کے لیے زرائد پر تحقیقات قریب اکسان اگریکلچر کانسل رائم کی گئی ہے اس کے علاوہ فیصل آباد میں ایوب ریسرچ ادارہ قائم کیا گیا ہے اور جو ہے شہر کے بہت بڑی یونیورسٹی جو ہے وہ اگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد بھی ہے جس میں زرائد سے مطلقہ تعلیم دی جاتے ہیں اس کے علاوہ دیگر صوبوں کے اندر بھی جو ہے وہ یونیورسٹی سپیشل جو ہیں وہ زرائد کے حوالے سے قائم کی گئی ہیں تاکہ نتنے تحقیقات ہو سکیں نتنے فرٹیلائزیشن تیار کی جا سکیں جس سے اتنی ہماری زرائی پرڈیکشن کو ہماری فصلوں کی کہ ہماری نہ صرف آبادی کی ضروریات پوری ہوں بلکہ ہم ان کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے دیں اس کے ساتھ دیکھیں جی قانون کی تعلیم حاصل کی جاتے ہیں لاو جو ہے وہ کیا جاتا ہے اللل ایم کیا جاتا ہے اس کے بعد جوڈیشری کے انتحان آپ دے سکتے ہو اس لاو کی تعلیم سے پاکستان کے قوانین پاکستان کے پونسٹیوشن سے آگاہ ہوتے ہو اور جو ہے وہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں اور کراچی پشاہ پر کوئیٹا منطان ہیدر آباد میں قانون کی تعلیم کے لئے لاو کالجز الگ سے قائم کیے گئے ہیں لیجیسٹا پر بھی لاو کالجز کے اصلاف صحیح کی جاری جیسے ہمارے کالج میں سوری ہمارے حفظ آباد میں بھی الفرابی لاو کالج اور اس طرح جہاں پر اللل بھی کرویا جاتا ہے ان اتاروں میں اسلامی قانون کی تعلیم کا بھی خصوصی اسلامی شریعت اور اسلامی فقہ کی تعلیم کا بھی خصوصی بندوبست ہے اکسان کے وفا کی شریعت قورت کے لئے اسلامی ماہرین قانون کی ضرورت ہے جو اے اتارے مہیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ اب دیکھیں جی تجارتی تعلیم ہے ٹریڈ اینڈ کامرس کی بی بی اے ایم بی اے بینکنگ اینڈ فائنانس مطبع اس طرح کی جتنی بھی کامرس کی ایڈوکیشن ہے وہ دی جا رہی ہے ملک بھر میں کامرس کمرشل اور وکیشنل انسٹیٹوٹ تجار بچھایا گیا ہے لاہور میں لاہور انیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسیز پنجاب انیورسٹی کراچی میاغہ خان انیورسٹی انسٹیٹوٹ آف بیزنس ایڈمینسٹریشن تجارت کی تعلیم عالی تعلیم دے رہی ہیں جی سطح پر بھی دیگر ادارے یہ خدمات انجام دے رہی ہیں اس کے ساتھ نمبر سیمن پہ دیکھیں کمپیوٹر کی تعلیم ہے اب تو کمپیوٹر میں پوسٹ بی اے ایش ڈی جو ہے وہ ہو رہی ہے پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ دفتر رہی جہاں کمپیوٹر آئیس نہ ہو کیونکہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے انٹرنیٹ کا ہونا ظہور میں انیورسٹیٹو مینجمنٹ سائنسیز اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں حکومتی پاکستان کمپیوٹر کے احمید کے پیشنٹ سے کمپیوٹر کی خاص تعلیم دے گیاری اور یہ تعلیم بہت اقتدائی تعلیم یعنی پرائمری سطح سے جو کیا بلکہ اس سے کمپیوٹر کی انٹرڈیکشن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے پرائمری لیول سے ہی کیونکہ یہ بہت بیسک چیز ہے سیکھنے کے لیے اور ملک میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے لیے انویسٹیاں قائم کی جا رہی ہیں تعلیم برائے اساتذہ یعنی اساتذہ کی ٹریننگ اور تربیت کا اگر بندوبست نہ کیا جائے تو وہ بچوں کی تربیت اور تدریس کے قابل نہیں ہو سکتے پاکستان اس مقصد کے لیے ایڈوکیشن کالیج اور ایڈوکیشن قائم کی گئی ہیں جہاں ساتذہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایڈوکیشنیسٹ بن سکتے ہیں معاہرین تعلیم بن سکتے ہیں تاکہ وہ اس فیلڈ کے اندر جو ہیں وہ بہتر سے بہتر تبدیل لاسکیں تو آج کا جو ہے وہ ہمارا ٹوپک یہ اتنا ہی ہے کل جو ہم فردر تعلیم کی اقسام ہیں وہ پڑھیں گے اور آپ اپنا فیل بیک اللہ حافظ